بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا ہم سب ٹھیک ٹاک ہیں اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جارہی ہے مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ کریکشن کا سلسلہ بتدری جاری دیکھیں آپ کو پچھلے ویگ سے یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ تو ہونا ہے یہ تو ہونا ہی ہے لہٰذا 30-40% کیش اپنے پورٹ فولیو میں کر لیں جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوستو ہمارے افیشل پریمیم گولڈ پریمیم اور لننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے آپ وائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائسل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے افیشل پریمیم گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے تو مارکٹ میں جو روٹیٹ کرنے والی خبریں جو اس نے مارکٹ کو اپ اور سائیڈ پہ دھکیلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریزلٹس آ جائے کچھ اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اس کے بعد کینڈل اور اس کے بعد کچھ اہم ترین ایک دو خبریں جو کہ مارکٹ کو ڈرائیو کر رہی ہیں اور ساتھ پھر نو سٹاک جن کا بڑا کل سرپرائز سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ وانٹس تو میک پاکستان ہب آف انفرمیشن ٹکنالوجی دیکھیں جی انفرمیشن ٹکنالوجی یعنی کہ ہمارے ٹکنالوجی سیکٹر کے لیے خبر تو پوسٹیف ہے لیکن اس طرح کی باتیں کافی پہلے سے ہو رہی ہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ ہمارا ملک انفرمیشن ٹکنالوجی کا ایک ہب بن جائے نیپرا کنکلیوڈز ہیرنگ آن سپٹمبر ایف سی اے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ایلیکٹرک پاور ریگولیٹری نیپرا ایتھاریٹی آن دہ وینس دے کنکلیوڈی دہ پبلک ہیرنگ اینٹو دہ پبلک پیٹیشن فیلڈ بائے دہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی سی پی پی اے اس کے مطابق یعنی کہ سپٹمبر میں جو فیول بغیرہ کے جو چارجز ہیں ان میں ریڈکشن یا انکریز وہ سارا کچھ دیسائیڈ ہوگا نیوٹرل ہے کوئی پاور سیکٹر کے لیے اتنی نانیکٹیو ہے نا پاسٹیو ہے ٹیلی کارڈ کوارٹرلی پروفیٹ شرنگ 44 پرسنٹ ٹیلی کارڈ کے جو ہیں جی اپنا پروفیٹ شرنگ ہو ہے یہ اس کا آج کا رزلٹ آیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں ساری ڈیٹیل دیکھیں پڑھیں گے بور ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مین ٹاپ سٹوری اس کی بتا دیں تاکہ آپ کو ہنٹ ہو جائے اس کے بعد ہے جی FCL سیز 37 پرسنٹ ارننگز ڈپ ان کارڈر 3 30 پرسنٹ ارننگ دپ میں چلی گئی ہے FCL فس کیبل لیمیٹڈ بڑی دھومیں تھیں لیکن وہ دھومیں چڑھنا سکیں کوہنور پاور کمپنی لیمیٹڈ کوہنور پاور سوینگز ٹو پروفیٹ ان کارڈر بان اپیس ! پوائنٹ نہیں دکھا پا رہے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ پاکستان ریکرڈز روپیز ون پوائنٹ سیون ٹریلین فسکل سرپلس ان کوارٹر ون دیکھ رہے ہیں جی اتنی بڑی ریڈ لائنیں نیچے لمبی لمبی اور ایک ہی جوان ہے ینگ گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ون پوائنٹ سیون ٹریلین کا جو ہے اس نے سرپلس کی ایک آکاون کو ہسٹری میں دیکھیں بہت ارسے کے بعد پہلی دفعہ اگلی خبر ہے جی پاکستان ریکرڈز فسٹ بجٹ سرپلس پہلے بجٹ کا بھی سرپلس ہے جی اکیس سال یعنی کہ ٹونٹی ون ہیئرز میں یہ پہلا گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے باقی دیکھ لیں دوستو یہی یہی آؤٹسٹینڈنگ خبریں ہیں جنہیں جو مارکٹ کو اکانوے سے بانوے لیولز تک لے کے آئی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد بی ایمل کے حوالے سے خبر ہے جی اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو آگے ایک ویڈیو بتائی ہے اس میں بتایا جائے گا بہرحال اس کے لئے آسے پوسٹیو ہے ڈیٹیل اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اس میں بی ایمل کے حوالے سے بہت اچھی خبریں انفلیشن وائیڈلی سین ایزنگ فردر یعنی کہ فردر جو ہے وہ سکس پوائنٹ نائن سے سکس پوائنٹ فور یا تری تک آ سکتا ہے جو کہ اچھا ہے اور اس سے بھی نیچے سننے میں آ رہا ہے کہ ایٹ پوائنٹ سکس پر پرسنٹ پہ بھی آ سکتا ہے لیکن زیادہ خوشنا ہوں وہ دوہزار چھبیس میں جون دوہزار چھبیس میں شیل پاکستان ٹو ری برینڈ ایز دا وافی انرجی پاکستان شیل آپ کو پتا ہے جی اس کو بائے کر لیا ہے اس نے وافی انٹرنیشنل سعودی عرب کی جو کمپنی ہے اس کے حساب سے اب یہ پاکستان میں اپنے جو ہے وہ پٹرول پمس کھولے گا آر ایم کو بھی آپ نے سنے جی لبرٹی لہور میں سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا پہلا فیلنگ سٹیشن ایر ایم کو اور ساتھ وہ پیکیج بھی دے رہے ہیں کوئی آبے زمزم کا خجونوں کا ساتھ وان ہنڈرڈ جو ہے بائی بیک کا بھی اس طرح کی کچھ معاملات ہیں اگلی خبر ہے جی پاکی روپیز تھوڑا سا ڈیپریشیٹ ہو ہے چھے پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھٹ چھٹی بات نہیں ہوتی رہتی ہیں یہ پھر اوپر آ جائے گا ہیسکول سفرز روپیز ٹو پائنٹ دو تو بہتر ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہیسکول پیٹرولیم لیمیڈر پی ہے ہیسکول ریکارڈیڈا ڈیکریز آف نائن پوائنٹ فائی پرسنٹ ایئر اون ایئیز قوارٹریلی لوسی دیکھیں یہ ریکور تو کر رہا ہے لیکن جب تک ڈیپورٹ سے بائی نہیں نہ آتا تو تب تک ہم میں اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہوگا ڈیپورٹ سے بائی رائے گا تو پھر اس کے بارے میں فردر کچھ سوچا جائے گا گول پائنٹ پاکستان پاکستان پال 700 پر تولہ 700 روپیہ ہونے کا ریٹ گر گیا سٹیٹ بینک کو پاکستان وائیڈلی ایکسپیکٹ ٹو سلیش تا ایناڈر 200 بیسیز پوائنٹ دو سو بیسیز پوائنٹ تک مزید کم ہو سکتے ہیں ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ ویٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا دوریشن فور منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل اپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں دوستو یہ خبریں تھی اب آ رہے ہیں جی کینڈل کی طرف کینڈل آپ کے سامنے ہے جی کینڈل آج صبح مارکٹ کھلی بہتر لیکن اس کے بعد بھی بہتر گئی دوستو دھائی سو تین سو چار سو پانچ سو پوائنٹ ایسے کر کے پلس لیکن اس کے بعد پھر ڈاؤن فال پھر اپ پھر ڈاؤن لیکن انڈ پہ تو پھر آخری ایک گھنٹہ جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے کہ آخری ایک گھنٹے میں مارکٹ وہ ڈاؤن فال کا شکار ہو سکتی ہے کیونکہ جو مارکٹ کی چال تھی تو مارکٹ اینڈ پہ پھر تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ سو پوائنٹ ڈاؤن گئی اور وہیں پہ اس نے کلوزنگ دی تو آج والیمز میں کچھ اضافہ ہوا ہے بہتر ہوا ہے والیمز ٹریڈ میں بہتری آئی ہے ویلیو کی کم تھی وہ اس کی وجہ یہی تھی بڑے سٹاک اتنے زیادہ نہیں چل سکے وہ ڈیکلائن کا پوفیٹ ٹیکنگ کا شکار ہوئے اور پینی سٹاک اس میں کچھ چلے تو دوستو کینڈل جو ہمیں دکھا رہی ہے یہ ایٹی نائن کے لیول کو صرف اور صرف چوالی پوائنٹ نیچے بند ہوئی ہے یعنی کہ ایٹی ایٹ نائن سکسٹی سکس بے اگر ہم دیکھیں تو یہ لیول ابھی تک برقرار ہے ایٹی نائن تھاؤزنڈ کا سیکلوجیکل لیول بریک نہیں ہوا کل مارکٹ اس سے اوپر ہی کھلے گی اور ایٹی نائن تھاؤزنڈ ڈو ہنڈرڈ کو سپورڈ بنا سکتی ہے مارکٹ لیکن اگر خدا نہ خاصتہ یہ نہیں بناتی اور مارکٹ نیچے کھلتی اور نیچے ہی رہے گی تو ڈاؤن سائیڈ پہ اس کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ایٹی نائن تھاؤزنڈ ڈو ہنڈرڈ اور ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ پور ہنڈرڈ یہ اس کے لیول سے ہیں ان کو متنظر رکھے گا یہاں پہ ڈپ میں آئیں تو یہاں پہ بائن کرنی چاہیے اور اب سائیڈ پہ اگر آپ کہیں تو ایٹی نائن ایٹھ ہنڈرڈ سے آہ نائنٹی تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ تک مارکٹ موو اگر دکھاتی ہے تو آپ کے پاس چانس آف پروفیٹ ٹیکنگ ہوگا پروفیٹ ٹیکنگ ضرور کریں تو آج جن میں سب سے زیادہ پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے میں نظر آئی وہ آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں جی آہ لیکن یہ سارے بلو چپ سٹاک ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے تھے جس کی وجہ سے ان میں کریکشن آئی کل مزید کریکشن آ سکتی ہے اور یہ آپ کو کریکشن ہونے کے بعد ایک بڑا سرپرائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ جنپ کریں پہلے جی فرٹیلائزر سیکٹر میں ایفرڈ ہو جی فرٹیلائزر کمپنی اور انگرو کارپریشن آئل اینڈ گیس سیکٹر میں پی پی ایل ڈی سی پی ایس او اور بینک سیکٹر میں یو بی ایل ایم سی بی مزاند ہیں صرف یہ نو سٹاک کے ہی تقریباً تیرہ چودہ سو پوائنٹ ہوں گے کیونکہ یہ کافی ویٹھے جالے سٹاک ہیں ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور مارکٹ کا تجیزہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مارکٹ کو اس کے ٹرینڈ کو پہلے فولو کریں پھر اس کے بعد آگے بڑھیں اگر مارکٹ آپ کو نیکٹی بھی لگ رہی ہے تو اس میں بائنگ سے اتیاد کیا کریں اور ڈپ میں جائے تو وہاں پہ بائنگ کریں اور سب سے بڑی بات ہے اوور سولڈ چیزوں کو خریدیں اور اوور بورڈ چیزوں سے اتیاد کریں اگر پڑی ہوئی ہیں آپ کے بعد پروفٹ میں چیزیں تو پروفٹ بک کرنا ایک بہترین سٹریٹیجی ہوگی تو دوستو یہ ایک ایڈیوکیشن پپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سر کال خریدنا ہے بیچنا اپنی مرضی کرنی ہے تو ہم بھی یاد رکے گا آپ کا دوست آمی شہداد اللہ حافظ